السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ٹاپک یہ ہے آج کا سوال یہ ہے کہ کیا نماز جنازہ جوتے پہن کر یا جوتے اتار کر ان کے اوپر پاؤں رکھ کر ادا ہو جائے گی یا ادا نہیں ہوگی تو دونوں صورتوں میں نماز جنازہ ادا ہو جائے گی یہ سمپل سا جواب ہے لیکن اس کے لئے آپ کو چند باتوں کا خیال لکھنا ضروری ہے جس کے لئے آپ کو اس پوری ویڈیو کو دیکھنا ضروری ہوگا تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل طریقے سے دیکھیں اور اس مسئلے کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں دونوں طرح سے نماز جنازہ ادا ہو جائے گی لیکن اگر جوتا پہن کر نماز جنازہ پڑھیں تو جوتے اور زمین دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے اور اگر جوتا اتار کر کے اسی کے اوپر کھڑا ہوا جائے تو پھر صرف اور صرف جوتے کے اوپری حصے کا پاک ہونا ضروری ہے جہاں پر آپ کے قدم ہیں جوتے کا نچلا حصہ ناپاک ہو یا جہاں پر جوتا موجود ہے وہ جگہ ناپاک ہو تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے اب اس کے حوالے سے علماء کرام نے الگ الگ طرح سے دلیلیں دی ہیں وہ بھی آپ سمات کر لیں فتاوہ عالم گیری میں موجود ہے یعنی اگر وہ نجاست پر کھڑا ہو اور اس کے دونوں پاؤں میں جوتے یا جورابے ہوں تو اس کی نماز جائز نہیں ہوگی ایسا ہی محیط سرخصی میں بھی موجود ہے اور اگر اس نے اپنے جوتے اتار لیے اور ان جوتوں کے اوپر خود کھڑا ہو گیا تو چاہے اس کے جوتے کا نچلا حصہ ناپاک ہو یا جوتا جہاں پر موجود ہے وہ جگہ ناپاک ہو تو ایسی صورت میں بھی نماز ادا ہو جائے گی اس میں کوئی حرج نہیں ہے فتاوہ عالم گیری کتاب الصلاح اسی طریقے سے علامہ احمد ابن محمد ابن اسماعیل تحتاوی حنفی رحمت اللہ تعالی تحریر فرماتے ہیں یعنی اگر اس نے اپنے جوتے زمین پر بچھا دیے اور ان پر کھڑا ہو گیا تو جائز ہے کہ اس پر وہ کھڑا ہو کر کے نماز پڑھ دے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لہٰذا جوتوں کے نچلے حصے والی نجاست اس کو نقصان نہ پہنچائے گی یعنی اس کی نماز کے ادا ہونے میں کوئی قباہت وہ پیدا نہ کرے گی لیکن جوتوں کے اس حصے کا پاک ہونا ضروری ہے جس حصے پر اس نے اپنے پیر کو رکھا ہوا ہے اس لیے کہ نماز میں اصل یہ ہے کہ جس چیز پر وہ کھڑا ہے اس کے اوپری حصے کا پاک ہونا ضروری ہے حاشیہ التحتاوی علی مراقل فلا شرح نور العزا میں یہ بات موجود ہے اسی طریقے سے سیدی علی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ ایک سوال کے جواب میں اس طرح سے تحریر فرماتے ہیں کہ اگر وہ پیشاب وغیرہ سے ناپاک تھے یا جن کے جوتوں کے تلے ناپاک تھے اور اس حالت میں جوتا پہنے ہوئے نماز پڑھی تو ان کی نماز نہ ہوئی احتیاط یہی ہے کہ جوتا اتار کر کے اس پر پاؤں رکھ کر نماز پڑھی جائے کیونکہ زمین یا تلہ اگر ناپاک ہو تو نماز میں خلل نہ آئے گی لہٰذا بہتر اور مناسب طریقہ یہ ہے کہ اگر وہاں پر جوتے پہن کر نماز پڑھنا ہے تو جوتے کو اتار دیا جائے اور اپنے پیروں کو اس کے اوپری حصے پر رکھا جائے اور اس کے بعد نماز پڑھا جائے تو اگرچہ اس کے نچلی حصہ اور زمین کا زمین ناپاک ہو یا اس کے جوتے میں نچلے حصے میں نجاست لگی ہو تو بھی نماز جنازہ ادا ہو جائے گی تو یہ ساری تفصیل تھی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مسائل سمجھ میں آئے ہوں گے اگر آپ کو بہتر لگا ہو تو اپنے دوستوں احباب کو بھی اس کلیپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہوں اور اگر آپ کے اور دوسرے بھی سوالات ہوں تو آپ کمنٹ کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی ان تمام سوالات کے جوابات جلد سے جلد دینے کی کوشش کی جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ